السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ایک اور شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے جب سے بات ہو رہی ہے ہندووں پر کہ ڈین اے ٹیسٹ کرا لو ڈین اے ٹیسٹ کرا لو یہ ایک نئی بات انہوں پتہ جلی ہے کہ ڈین اے بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار ڈین اے ٹیسٹ کرانے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ڈین اے ٹیسٹ کرانے سے بہت سارے لوگوں کی کیا کیا دھرم نکلتے ہیں اس کا ڈین اے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہاں ڈین اے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے کس میں کس کس طرح کے جینز ہیں یہ پتہ چل جاتا ہے ڈین اے سے لیکن ایک بات بتاتا ہوں تم کو ڈین اے سے اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ لوگ ہندوستان میں انڈیا میں دو ہزار چار ہزار چھ ہزار سال سے رہ رہے تھے تو وہ تو ان کے پرک تھے اور یہاں پہ صدیوں سے رہنے سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ وہ حق پر تھے دیکھو نا ہمارے پاس تو کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ فیرون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو فیرون نے ان سے یہی کہا فیرون نے ان سے کہا کہ دیکھو موسیٰ کہ یہ ساری باتیں تو تمہاری میں نے سن لی ہیں مجھے بتاؤ ہمارے ان پرکوں کا کیا ہوگا وہ جو پہلے گزر گئے ان کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی تو ٹینشن نہ لے ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس سب لکھا ہوا ہے اور وہ ایک ایک چیز کو اس نے لکھ رکھا ہے وہ نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے تم ان کی فکر نہیں کرو تم اپنی فکر کرو تو وہ جو مسلمان ہو گئے وہ تو اللہ کی شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے ہدایت پائی یہ ڈینے سے تھوڑی کچھ ثابت ہوتا ہے یہ وہی باتیں جو کفار مکہ بھی کرتے تھے اور پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے ارے ہم کیسے چھوڑ دیں تو ہمارے پرکوں کی رسم و روایت ہے ہم ہمیشہ سے یہ مورتیوں کے آگے جھکتے چلے آ رہے ہیں ہم پوجہ پارٹ کر رہے ہیں اور تم آکے کہتے ہو کہ اے خدا کی عبادت کرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ قرآن کہتا ہے ان کی باتیں بھی ملتی جلتی ہیں اور ان کے سوچنے کا ڈھنگ بھی ایک جیسا ہے بے شک قرآن ٹھیک کہتا ہے کہ کسی دور میں ہوں یہ ایک ہی طریقے سے سوچتے ہیں کہ جی پرکوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے ارے اگر پرکوں سے کوئی بات چلی آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی تمہارے پرک تو تمہاری عورتوں کو ستی کر دیتے تھے وہ ٹھیک تھا آج ستی کرو ذرا انڈیا میں کرنے کی ذرا کوشش تو کرو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ملو گے تمہارے پرک تو بڑی بڑی ڈاوریز بھی لیتے تھے جہیز بھی لیتے تھے تم لو نا آج ذرا پھر خوالات میں ملتے ہیں تو پرک جو کریں وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میرا بھائی ٹھیک وہی ہوتا ہے جو کائنات بنانے والے نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تو جسٹ چینج یور تھوٹ پروسس اور جو حق ہے وہ حق ہے ایک خدا کی عبادت تمہاری اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے اور تم نے سینکڑوں بنا لی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت میں رکھے اور تمہیں بھی ہدایت دے یہ ڈی این اے شی این اے سے کوئی دھرم ثابت نہیں ہوتا بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس کے اندر کس کس قوم کی جینز ہے بس that's it جس کو جب ہدایت مل جائے صحیح راستے پہ آ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ پاسٹ میں نہ رہا کرو کہ پرک کیا کرتے تھے تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو تم نے اپنا حساب دینا ہے انہوں نے اپنا حساب دینا ہے اپنی فکر کرو موسیقا موسیقا موسیقا